مطالبات تھے آپ کے تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے اور جو دیگر ایشیوز تھے پینشن اصلاحات اداروں کی نجکاری وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن یہ تمام ایشیوز کی اوپر آج بہت مشبت پیش رفت ہوئی ہے انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کوشش کروں گا ویڈیو شارٹس رکھوں باٹیس کو شیئر کریں گے تمام ملازمین تک پہنچ سکے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دس سپٹیمبر کو آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ لائنز کے اگیگا پاکستان کی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی اور یہ تیہ کیا گیا تھا کہ چھبیس سپٹیمبر کو جو ہے پاکستان بھر کے اندر جو ہے ہم احتجاجی مظاہرے جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے آج پورے خیبر پختونخوا کے اندر آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ لائنز کے پلیٹ فارم سے ساتھیوں نے احتجاجی مظاہرے ریکارڈ کروائے وفاق کے اندر جو ہے وزارتِ قزانہ کے سامنے ہمارا احتجاجی مظاہرہ تھا اور یہاں سے پارلیمنٹ ہاؤس تک ہم نے ریلی کا جو ہے ڈیسائٹ کیا تھا اور سیول سیکیٹریٹ لاہور میں ہمارا جو ہے ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ تھا اور اس کے اوورال جو ہم نے کال دی ہوئی تھی کہ ساتھی جو لاہور نہیں پہنچ سکتے پہلا تو یہ تھا کہ لاہور ہر صورت میں پہنچے کیونکہ جتنی بھی ہماری ٹیچرز کمیونٹی ہے گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس میں انہوں نے ٹیچرز نے تمام گروپ نے الحمدللہ کٹھے ہوکے ایک الائنس بنایا ٹیچرز کا جو کہ اگیگا کا حصہ ہے اور سکولوں کی نچکاری اور ٹیچرز کی ایشیوز اور دیگر معاملات کے حوالے سے پروٹیسٹ سیول سیکیٹریٹ کے باہر رکھا گیا جو مصبت پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ احتجاجی مظاہریں ہمارے اپنے ٹائم کی اوپر جو ہے دیفنیٹی ختم ہوئے اور عموما پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ احتجاجی مظاہروں کے بعد جو ہے مذاکرات نہیں ہوتے جب بھی مذاکرات ہوئے کوئی ریلیف ملائے تو وہ دھرنے کی جب کال دی ہو اس سے ایک دن پہلے یا دھرنا جب پرولانگ ہو جائے تعداد کو دیکھا جاتا ہے پھر گورمنٹ جو ہے نیگوسییشنز اور اس کے اوپر آتی ہے بجٹ کے اندر بھی ایک کمیٹی بنی تھی رانا سناولہ صاحب کی آج کا جو ہمارا احتجاجی مظاہرہ تھا اس کے بعد رانا سناولہ صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے ہمیں کہا گیا کہ جی میٹنگ ہوگی میں نے بڑا کریئر کٹ ڈسٹرک انتظامیاں کو کہا کہ جی لاس میٹنگ میں بھی فائنینس موجود نہیں تھی فائنینس کی نمائندگی اس کے اندر ہمیں چاہیے کیونکہ ون سائیڈڈ جو چیزیں ہوتی ہیں جب تک اس کو انڈورز یا ریجیکٹ نہ کرے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا تو اڈیشنل سیکٹری ریگولیشن فائنینس ڈویین کی جانب سے اس میٹنگ کے اندر تھے اور بڑے شارٹ نوٹس کے اوپر یہ میٹنگ ہوئی تو ہمارے تمام قائدین نہیں تھے مگر جو قائدین کرنٹلی ادھر اوگیلیبل تھے کیونکہ احتجاج کے بعد بڑا تفصیلی اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مذاکرات کے اندر جو ہے مجھے سخت الفاظ بھی استعمال کرنے پڑے اور بڑا کلیر کٹ جو ہے یہ میں نے میسیج دیا رہنہ سناولہ صاحب کو کہ وزارت خزانہ جو ہے وہ ان محروم ملازمین کو اور کلاس ایک گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین کو شاید شودر سمجھتی ہے کہ اگر ریلیف دینے کی باری آئے تو طاقتور محق میں تو لے رہے ہیں سیکیٹریٹ کے افسران کو بھی دے دیا گیا مگر میں نے کہا دپارٹمنٹس میں تو ہے یہاں پہ سیکیٹریٹ کے اندر کمروں کے اندر جو ہے تفریق ڈالی گئی اور دیگر جتنے بھی محروم ملازمین ہیں اس سے لئے یہ مایوس ہو رہے پہلے ایجنڈے کی اوپر بڑا کلیر کٹ جو ہے یہ ڈسکیشن ہوئی دوسرا ایجنڈہ تھا ہمارا پینشن ریفارمز کے حوالے سے بڑا کلیر کٹ میسیج ہم نے ان کو کنوے کیا کہ جی ایک ایگریمنٹ کے تحت ملازمین اس کے اندر آئے ہیں ایک طرف تو گورنمنٹ آئی پی پیس کی بات کرتی ہے کہ جی ایگریمنٹ ہوا ہے اور نائنٹین سیمنٹی تھری کے رولز جو ہیں وہ چینج کیے جا رہے ہیں پینشن کے اندر کم ہی لانے کے حوالے سے کہ ایک ایگریمنٹ جو ہے رولز جو چلتے آ رہے ہیں ایک بندہ سن اسی کے اندر یا پچھتر یا ساٹھ کے اندر بھی آیا ابھی ریٹائر نہیں ہوا تو اس کے رولز چینج کر دیے جائیں گے بھرپور طریقے سے ہم نے اپنا میسیج کنوے کیا اور بڑا کلیر کٹ بتایا کہ ملازمین کسی صورت بھی اس کے اوپر تیار نہیں ہے گورنمنٹ کو اس کے اوپر جو ہے سٹیپ بیک کرنا پڑے گا تیسرا جو ہمارا ایشو تھا ہاؤس لینڈ میڈیکل کنوینس اللاؤنس کے اوپر بڑا کلیر کٹ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی اور اس کے اوپر بھی بتایا کہ کنوینس اللاؤنس جو ہے جب چون سٹھ روپے پیٹرول تھا تو جو ساتھی ابھی آئے ہیں یہ میں بتاتے چلوں کہ یہ میٹنگ کا جو ہے میں ذکر کر رہا ہوں جو آج رانہ سناولہ صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اور اڈیشنل سیکری ریگولیشن جو ہے اس مذاکرات کے اندر اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں کہ جب پٹرول چون سٹھ روپے تھا تو تب بھی ہمارا کنوینس اللاؤنس تھا اور جب تین سو ہوئے اور ابھی ڈائیزو پر فلیکشوئیٹ کر رہا ہے میڈیکل اللاؤنس دس سال سے وہی چل رہا ہے دوائیاں کتنی مہنگی آگئی ہاؤس رینٹ اور ہائرنگ کہ ہائرنگ میں تو پھر بھی اضافہ ہو جاتا ہے ہاؤس رینٹ جو ہے دس سالوں سے رکا ہوا ہے اور ایس پر رینٹ ریسٹرکٹیڈ آرڈینس دو ہزار ایک کہ قانونیں قرائداری اسلام آباد جو دو ہزار ایک کا ہے مالک مکان اس کے تحت ہر تین سال کے بعد قرائے بڑھا دیتا ہے جنہوں نے ہائرنگ کروائی ہے ان کو وہ قرائے دینا پڑتا ہے بٹ پیرلل ٹو ڈائٹ گورنمنٹ جو ہے ملازمین کی ہائرنگ کے اندر اضافہ نہیں کرتا اور وہی ایک طرف گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ قرائے بڑھایا جائے مالک مکان کو پیسے دینے ہیں مگر جو پیسے ملازم نے دینے ہیں گورنمنٹ اس کے اندر جو ہے ریلکٹنٹ ہے ابھی تک وہ نوٹیفکیشن نہیں کیا گیا اور وہ فائل کو گھمایا جا رہا ہے دائیں سے میں اس کے بعد ٹیکسس کے حوالے سے جو حالیہ بجٹ کے اندر جو ہے اضافہ کیا گیا سو فیصد اس کی اوپر تفصیلی بات ہوئی کہ ایک جیب سے ریلیف دیا گیا ہے دوسری جیب سے ائر ریلیف نکال دیا گیا اور تنخواہ دار طبقہ تو ویسے ہی پیس رہا ہے مہنگائی نے مزید کمر جو ہے اس حوالے سے ملازمین کی توڑ دیئے تو لہٰذا کوئی میر دے کے کم از کم سرکاری ملازمین کو اس میں سے اگزیمٹ کر دیا جائے جو سب سے امپورٹنٹ مطالبہ تھا ہمارا اس میں کچھ ساتھیوں کا کہ تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اڈ ہاک کنٹیجنٹ پیڈ ٹی لے اور جو تمام ملازمین ہیں ان کی ریگلرائزیشن ریسنٹلی ہم نے کیونکہ سیکیٹریٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے مثال دی کہ بھئی ایک لاکھ ساٹھ ہزار پوسٹیں آپ نے ختم کر دی ٹیک ہے ویکنٹ پوسٹیں تھی آپ نے وہ ابالش کر دی بڑ پیرلل ٹو ڈیٹ اگر سو ڈیٹھ سو بندہ کہیں پہ کام کر رہا ہے پچیس بندے اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کے آپ نے نکال دیا یہ سپٹیمبر تک رکھا ہے دس دس سالوں سے ان کی نوکریاں چل رہی ہیں اور انہی اداروں کے اندر بڑا میں واضح بتا رہا ہوں کہ انہی اداروں کے اندر آنا صلی اللہ صاحب کو ہم نے بتایا فائنینس کے ساتھ ہی بیٹھے تھے کہ جب بھرتیاں کرنی ہوتی ہے تو سفارج پہ ریگلر لوگ بھرتی ہو جاتی ہیں یہ دس دس بارہ بارہ سال سے وہ کرائٹیریا میٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر رہ رہے ہیں جس پہ فائنینس کے ساتھ بات کی اور کیونکہ یہ تیس ستمل تک تھا ان مقصود ساتھیوں کو جو نکالا جا رہا ہے تو انہوں نے کلیر کٹ ڈیریکشن دی ہے ایڈیشنل سیکٹری ریگولیشن کو کہ آپ فائنینس سیکٹری کو بھول دیں کہ اگر کورٹ کیسز وغیرہ نہیں ہے تو ان کو فوری طور پر نکالا نہ جائے کسی بھی صورت میں اس کے بعد آخری جو ہمارے اداروں کی نچکاری یا بندش کا ایشو تھا اس کے اوپر ہم نے رانہ سناوندہ صاحب کو جو ہے وہ آگاہ کی ہے اور یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کے لیے سیپریٹ کمیٹی کہ اگر آئی ایسکو سے ہمارے ساتھی عاشق صاحب موجود تھے وہاں پہ کہ ان کے ایشوز کے حوالے سے ایک کمیٹی جو ہے پاور ڈیویزن کے متعلقہ افسران کے ساتھ بٹھایا جائے ہم حکومتی نمائندے بھی بیٹھیں اور یہ قائدین اپنا موقف جو ہے پیش کر سکے کہ جو بتایا جا رہے ہیں ادارے لاؤس میں جا رہے ہیں وہ لاؤس میں نہیں ہیں اپگریڈیشن کے حوالے سے بڑا کلیر کٹ موقف لیا میں نے وہاں پہ کہ افسران کو تو صوبوں کی طرز پہ اگزیکٹیو اللاؤنس دیا گیا ہے مگر اپگریڈیشن کی بات آئی تو کیونکہ شودر ملازمین تھے گریڈ ایک سے سونا کہ ان کی اپگریڈیشن نہیں کی گئی اور اس میں بھی جو سب سے زیادہ شودر ملازم سمجھا گیا کلاس فور کو سکیل تو دے دی ہے ان کے الاؤنسز نہیں دیے گی ان کو وزارت اگزانہ نے صرف ایک لائن پیش میں لکھے کہ سبسینٹیو پہ سکیل دیا گیا ہے ان تمام ایشیوز پہ بات ہوئی کچھ ایشیوز پہ اب میں کنکلوجن کی طرف آتا ہوں کہ جو رانہ سناولہ صاحب نے یقین دیانی کروائی کہ کل کے دن ہی جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے ہمارا الحمدللہ معاہدہ جو ہے غالباً بارہ عرب روپے کا ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ریلیف ملا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کشن ہم اس میں سے دیکھیں گے وزارت اگزانہ کو انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کچھ چیزوں پہ بات ہوئی کہ جی بجٹ کے حوالے سے تو یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اگلی میٹنگ سے پہلے جب ہوگی تو فائنس ڈویین جو ہے فائننشل امپیکٹ نکال کے لے کے آئے گی اور بڑا کلیئر کٹ وہاں پہ آئے ہیں میں اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ جی ان کے یہ ہے تو بجٹ میں مگر کیونکہ ہم ورکنگ کے ساتھ تھے ہم میں نے باور کروایا وہاں پہ کہ ہمارے ہی ڈیفینس پیڈ امپلائیز ہیں ان کو بجٹ کے بعد جو ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے ان کو سیویلینز کے جو فوج کے ساتھ جو ہے ملایا گیا ہے جس پہ انہوں نے پوچھا ہمارے اڈیشنل سیکٹری صاحب نے دائیں بائیں کر رہے ہیں میں نے صرف کہا کہ جی ہوا ہے یا نہیں ہوا تو انہوں نے ایڈمیٹ کیا جو ہمارے حق میں گیا کہ بالکل جو ہمارے ڈیفینس پیڈ سیویل امپلائیز ہیں ایف سیز ان کی تنخواہوں میں اس بجٹ کے بعد اضافہ ہوا ہے تو اگر کسی اور کا اضافہ ہو سکتا ہے تو جو ہم میروم ملازمین ہیں کیوں نہیں ہو سکتا تو انہوں نے بڑا کلیر کٹ فائنینس کو کہا ہے کہ آپ ورکنگ کر کے لے کے آئیں ان چیزوں کی تک کہ وزیراعظم صاحب کے آگے پریزنٹ کر سکیں چودہ تاریخ کے دھرنے کے حوالے سے ہم نے بڑا کلیر کٹ بتایا ہے کہ پورے پاکستان سے ملازمین چودہ اکتوبر کو جو ہے یہاں پہ آ رہے ہیں جس کی اوپر یہ تفصیلی ڈسکشن ہوئی اور ہمیں بتایا گیا کہ چودہ اکتوبر تیرہ چودہ اور پندرہ کو ہماری کوئی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں چائنہ سمیت بارہ بمالک کے جو ایسا برہان آ رہے ہیں میں اس کو ایک دفعہ کنفرم بھی کروں گا تو اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے اور یہ تمام چیزیں جس پہ ہم نے انہیں یہ یقین دیانی کروای ہے کہ الائنس میں شامل تمام یونینز اسوسییشنز کے قائدین سے مشافرت کے بعد چودہ تاریخ کے حوالے سے ہم جو انشاءاللہ لائے عمل بھی تیہ کریں گے اور یہ بھی ہم نے انہیں باور کروایا ہے کہ آپ ملازمین کو ریلیف دیں جو ملازمین پسے ہوئے اسکولوں کی نجکاری کے حوالے سے یہ دیگر تمام ایشوز اداروں کے حوالے سے لیو انکیشمنٹ پر خاص طور پر بات ہوئی تو آل گورمنٹ ایمپلائنس گرینڈ الائنس جو ہے وہ بالکل اپنا قلیدی کردار ادا کرے گی جو ہمارے دوست ممالک آ رہے ہیں بحث سے سرکاری ملازم بھی اور الائنس کے بھی ہم ان کا استقبال بھی کریں گے بہت اچھی طرح سے اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جی پھولوں کی پتیاں لے کے ہم کھڑے ہوں گے ہمارے اگر ملک کے اندر وفد آ رہا ہے بریاست کو بھی ہمارے سر کے اوپر دست شفقت رکھنا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آج کی میٹنگ میں جو ہے ہوئی ہیں اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ہمارا انفورچنیٹلی فالو آپ نہیں ہوتا ہمارا چودہ کے جو معاملات ہیں اور دیگر ہے اس کا یہ بھی ڈیسائیڈ ہم نے کیا ہے کہ کس کس ایجنڈے پہ کیا بات ہوئی ہے اس کے ریٹن منٹس جو ہیں انشاءاللہ وہ جاری ہوں گے افیشلی اور ٹائم لائنز کے ساتھ ہم اس کو فالو کریں گے بات جو ہمارا احتجاج ہے اگر یہ ایشوز حل نہیں ہوتے جو دھرنا ہے وہ ہمارا مفادہ آ رہے ہیں ہم مشافرت کے ساتھ محقر تو کر سکتی ہیں کسی صورت میں ختم نہیں کریں گے اور دو چار دن ہفتہ دن دن آگے پیچھے کر سکتی ہیں ساتھی بر پور تیاری رکھیں فیلحال جب تک یہ افیشل منٹس جس کے اندر یہ کمیٹمنٹ سے آنی جاتی چودہ تاریخ کا دھرنا اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے الحمدللہ آج کی جو میٹنگ ہے انتہائی پوزیٹیف رہی ہے خاص طور پر محروم ملازمین کے حوالے سے ان ریٹن یہ چیز آ رہی ہیں جب تک یہ حل نہیں ہوگی یہ عمر فاروق صاحب بات کر رہے ہیں جو پہلے وعدے ہوئے عمل درامت نہیں ہوا تو تمام ساتھیوں کے لیے میسیج ہے کہ اگر عمل درامت نہیں ہوا تو پچیس جولائے کو لاہور میں موڈل ٹاؤن کے سامنے مسلم لیگ نون کا جو مرکزی آفز ہے ہم نے وہاں پہ بھی احتجاج کیا اگر پچھلے وعدوں پہ عمل درامت نہیں ہوا تو آج پورے پاکستان کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں تو اسی لیے ہو رہے ہیں اگر پچھلے وعدوں پہ عمل درامت نہیں ہوا تو بالکل وعدے کیے جاتے ہیں سچے بھی ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں بہت سے وعدے کیے گئے اس گورنمنٹ نے تمام ایڈھاک ریلی فلانسیز اسی گورنمنٹ نے ہمیں دیئے اپگریڈیشن بے شک خراب ہوئی اسی گورنمنٹ نے دی پینتیس فیسل رننگ بیسک پے پہ اسی گورنمنٹ سے ملا ٹائم سکیل پرموشن زبانی وعدے پہ تھا اسی گورنمنٹ نے دیا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو زبانی وعدوں پہ تھی صوبے کی اندر انیشل بیسک پے پہ تھا وعدوں کی اوپر یہ جب وعدے وفا نہیں کیے جاتے تو ہمارے پاس جسٹیفیگیشن سٹرانگ ہوتی ہے دوبارہ سے آنے کی تو وعدہ ہی سب سے بڑی کمیابی ہے کہ ایک دفعہ کوئی وعدہ کر لے یہ میری نظر میں آل گورنمنٹ ایمپلائنس گرینڈ آلائنس کی نظر میں جو وعدہ ہے جو کمیٹمنٹ ہے وہ ایک قسم کا کرزہ ہے جس نے ہم سے لیا ہے اور وہ کرزہ جب تک واپس نہیں ہوگا ہم دستک دیتے رہیں گے تو ساتھی تیاری رکھیں ہر صورت میں ہر صورت میں آپ کے جائز آئینی مطالبات کے حوالے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے تمام قائدین کی مشافرت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کا لائے عمل جو ہے وہ دیا جائے گا